بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرورت کی اشیا اور موبائل لوڈ نہیں مل سکتا اب اگر دکانے بند ہو بھی جائیں تو آپ اپنے نمبر پر موبائل لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی موبائل لوڈ دے سکتے ہیں آپ اپنے نمبر پر بھی اور دوستوں اور رشتہ داروں کے نمبر پر بھی پیکج لگا سکتے ہیں آپ جو بینیٹورک استعمال کر رہے ہیں اس نیٹورک کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے نمبر پر اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے نمبر پر موبائل لوڈ اور پیکج لگا سکتے ہیں میں ٹیلنر کا نیٹورک یوز کر رہا ہوں اور میں نے ٹیلنر کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے میں اپنے نمبر پر اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے نمبر پر موبائل لوڈ بھی کر رہا ہوں اور پیکج بھی لگا رہا ہوں اگر آپ کا کسی بینک میں اکاؤن ہے تو آپ اس بینک کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے بھی موبائل لوڈ کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کے نیٹورک کی اپلیکیشن اور بینک کی اپلیکیشن سے کس طرح لوڈ کر سکتے ہیں تو جب میں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے اپنے گوگل پلی سٹور میں جانے ہیں پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ نے ادھر ایزی بیسہ اپلیکیشن لکھنے ہیں یہ سامنے آرہا ہے ایزی بیسہ اپ اس پر کلک کر دینا انسٹال پہلے آپ نے انسٹال کرنا ہے پہلے اس کو اور یہ اس قسم نے لکھا آرہا ہے گیٹ جوائننگ بونس آف آر ایس پچاس یعنی اگر آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پچاس روی فری مفت بیلنس ملتا ہے جیسے ہی آپ اس کو لاغن کرتے جائیں گے فرس ٹائم تو آپ کو پچاس روی کا بیلنس ملتا ہے وہ فری دیا جائے گا وہ آپ اپنے نمبر پہ لوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہے دوسرے نیٹورک کی بھی جیسے جیسے جیس کیش ہے یو پیس ہے وہ بھی جب آپ اپنے جو آپ کا جو نیٹورک ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اپلیکیشن کو اس کی تو جیسے ہی آپ اس کو لاغن کریں گے وہ آپ کو پچاس روی کا جو فری بیلنس ہے وہ ملے گا اب یہ اس کے انسٹالیشن مکمل ہو چکی ہے اس کو اپن کریں ہلو کریں کیونکہ میرے نمبر پہ یہ پہلے ریجسٹرنٹ بنی ہوئی تھی تو اس لئے وہ آٹومیٹکلی میرے نمبر پہلے نمبر سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہا کہ اسی نمبر پہ آپ نے کریں یہ نمبر چینج کریں تو میرا وہی نمبر ہے میں نے صرف جو پاسورڈ ہے نا جو کیونکہ میں نے پہلے لاغن کیا ہوا تھا تو میں پاسورڈ لگاؤں گا تو میرا اوپن ہو جائے گا اگر آپ فرس ٹائم کریں گے تو جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ پہلے آپ کا ممبائل نمبر پوچھے گا ممبائل نمبر پوچھنے کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھے گا آئی ڈی کارڈ کے بعد آپ کی سی نائی سی جو ہے نا وہ ایشو ڈیٹ پوچھے گا کہ یعنی آپ کا شناختی کارڈ کس ڈیٹ کا بن ہے وہ دے کے آپ نے اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ سے پانچ انسوں کا پاسورڈ پوچھے گا وہ آپ نے پانچ انسوں کا پاسورڈ لکھنا ہے پھر وہ کنفرم کے لیے وہ دوبارہ پانچ انسوں کا پاسورڈ پوچھے گا وہی پاسورڈ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے تو وہ جب اوکے کریں گے تو وہ آپ کا جو ایزی پیس اپلیکیشن ہو چال دے گا اسی طرح جب میں نے وہ پہلے بنایا ہوئے میں صرف آپ اپنا پاسورڈ لکھوں گا تو وہ اوکے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چل گئے اس کو سکپ کر دیں اب اس کا جو پہلا اپشن ہے ٹرانسفر منی اس میں کلک کریں اس کا آ رہا ہے کہ ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اگر آپ نے کسی کو ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ پیسے بیزنے ہے تو آپ اس اپشن کو یوز کر رہا سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ریسیور اکاؤنٹ نمبر آپ نے اس کا موبائل نمبر لکھنا ہے اماؤنٹ لکھنی ہے تو نیکسٹ کار دینا ہے جس کا اکاؤنٹ بنا ہوگا تو اس کا نام اوپر شو ہو رہا ہے کہ اس بندے کا یہ نام ہے آپ جس کو بیزنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کنفرم کر لیں اس کا نام شو ہوگا اس کا موبائل نمبر لیچے شو ہوگا اور تیسی نمبر پہ اماؤنٹ شو ہوگی تو آپ نے پوریسیٹ پہ کرنا ہے تو وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں اسے کار دیا جائیں گے اماؤنٹ لکھنا ہے نیکسٹ کریں گے تو وہ ہی پوریسیٹر ہوگا تو ہم نے اس کو پرسیٹ کریں گے تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے تیسرا بینک اکاؤنٹ ہے آپ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اسی پیسے توف آپ کو کسی کو توفہ بھیجنا چاہتے ہیں یعنی پانس ہوا ظاہر جتنے کا بھی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ایزی لوڈ بندل اس پہ کلیئے کرنا ہے تو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے پری پیڈ ٹاپ اپ دوسرا ہے پوست پیڈ بل تیسرا ہے موبائل بندل یعنی اگر آپ کا پری پیڈ بیلنس والا ہے یعنی آپ بیلنس کریں گے تو سیم کو یوز کریں گے تو یہ اپشن ہے پہلے پری پیڈ ٹاپ اپ اس کو کلیق کرنا ہے آگے وہ پوچھ رہا ہے موبائل نمبر یعنی کس کے نمبر پہ آپ نے لوڈ کرنا ہے اپنا نمبر ہے تو اپنا لکھنا ہے اگر کسی ورک ہے تو اس کا لکھنا ہے آگے وہ پوچھ رہا ہے اپریٹنگ نیٹ ورک یعنی آپ نے کون سی نیٹ ورک ہے تیل نار جیز وارن جو بھی ہے اس کو سیلیٹ کرنا ہے آگے امونٹ لکھنی ہے تو امونٹ لکھ کے پی نو کریں گے تو آگے اوکے کریں گے تو آپ کا نمبر ہے یا دوست کا جس کا بھی ہے تو اس کے نمبر پہ ولوڈ چلا جائے گا دوسرا اس کا آپشن ہے پوسٹ پیڈ بل یعنی اگر آپ کی بل والی سیم ہے تو آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے طریقہ وہی ہے کہ آپ نے پہلے نیٹ ورک سیلیٹ کرنا ہے کون سا نیٹ ورک ہے جس طرح تیل نار جیز ہے تیل نار آگے اس کا نمبر لکھنا ہے گیٹ بل کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے جو نمبر پہ ہے وہ ہو جائے گا لوڈ تیسرا آپشن ہے اس میں موبائل بندل یعنی جو بندل پیکج بنے ہوتے ہیں آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے آپ یہ اس میں آرہے ہیں ٹو بیکلی آلٹرا پلاس یہ سار اسی طرح جو بندل پیکج بنے آرہے ہیں آپ جو لگانا چاہتے ہیں اس کو اوکے کریں یعنی بائی نو پہ کلک کریں آپ اس طرح یہ فسٹ پہ آرہے ہیں بائی نو پہ کلک کرنا ہے آپ نے اپنا نمبر اپنے نمبر پہ لگانا چاہتے ہیں یا کسی دوست کے رشتہ دار کے نمبر پہ اس کا نمبر لکھ کے اوکے کریں گے کنفرم پیمٹ پہ تو اس کے نمبر پہ یہ پیکج لگ جائے گا اسی طرح آپ نے کوئی بھی جو نمبر ہے وہ اس کو اس پہ لوڈ کر سکتے ہیں اب اس کا جو آپشن بنے اوپر تین لائنیں بنے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے نیچے سائن آٹ کا آپشن آرہے ہیں آپ اس کو سائن آٹ کر کے بند کر سکتے ہیں اب اس رہے اس کا جو آپشن ہے مہبائے ہیں جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ یو بیل میں تو وہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو وہ اوپن ہو جائیں گا کیونکہ اس کی اپلیکیشن میں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی وہ تو وہ اس لئے آپشن اس کا سمجھنے آرہے ہیں آپ جب اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اکاؤنٹ نمبر ڈیبٹ کارڈ یہ چیزیں پوچھے گا تو وہ آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ وہ اوپن ہو جائے گا اب کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ نے اس کو پیمٹ پہ جا کے یہ اپشن آرہاتا ہے ٹاپ اپ کا یا موبائل ٹاپ اپ کا یا موبائل لوڈ کا تو اس پہ کلک کرنے ہیں اور جس طرح یہ ہے تو آگے ایڈ نیو موبائل ٹاپ اپ یعنی جو یو بیل والے ہیں ان کو تو سمجھ آگی جن کا یو بیل میں اکاؤنٹ ہے انہوں نے تو بلکل اس طرح سیم طریقہ ہے باقی جن کے جس بینک کے اکاؤنٹ ہیں وہ اس کی اپلیکشن ڈانلوڈ کر کے تو اس میں جو اپشن آرہے ہوں گے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ایڈ نیو موبائل ٹاپ اس پہ آپ سلیکٹ کر کے آگے کس کمپنی کے یعنی موبیلنگ کے ٹیلنار کے یو فون کے وارد کاز ہوں گا کوئی بھی آپ جس نمبر پہ سلیں ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے جس طرح ٹیلنار کے آگے موبائل نمبر آپ نے وہی لکھ کے جس طرح میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں اس پہ لوڈ کر کے آپ کو ٹرائی کر میں نے نمبر لکھ دیا آگے نیکی اس میں آپ ٹیلنار لکھ دیں یو کہہ تو یو لکھ دیں جو بھی ہے ٹیلنار میں نے لکھ دیا اب اس کو نیکسٹ کریں آگے وہ چھے انسوں کا موبائل نمبر پہ سنڈ کریں گے آپ نے اس کو اپن گار لینے وہ دیکھنا ہے کیا آیا ہے ادھر سے پاسورڈ یہ میرے پاس دیو لاس پر میسے نے اس میں لکھا ہے پچاسی پینتی پچاسی زیرو نو میں یہ پاسورڈ ادھر لگاؤں گا جو بان ٹائم پاسورڈ ہے پینتیس پچاسی زیرو نو یہ اوکے ہو گیا یعنی موبائل ٹاپ اپ ایڈڈ سکسیسفل نہیں میرا نمبر اس کے پینت میں ایڈ ہو چکا ہے اب میں نے یہ نمبر سلیٹ جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وہ میں نے اس کو ایڈ کیا ہے ابھی 0333 والا تو اس کو اوکے کرنے تو آگے وہ پوچھ رہا ہے کہ کتنی اماؤنٹ آپ نے کرنے یعنی اوپر نمبر آ رہا ہے نیچے ٹائل نوٹ ٹاپ آپ لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اماؤنٹ نیچے آپ لکھ کے سلیٹ کرنی ہے اب دیکھیں اوپر جو ہے ویلیبل بینس ہے وہ ستر پہ لکھا رہا ہے وہاں ابھی پچاس سر بھی اس کو لوڈ کروں گا تو پیچھے بیس سر پہ رہ جائیں گے کیونکہ وہ لوڈ پچاس سر پہ ہو چکا ہوگا اب وہ لاسٹ پہ پھر پوچھ رہا ہے یعنی آپ پیمنٹ کنفرم کر سینڈ کرنے سے پہلے آپ سے کنفرم کر رہا ہے کہ اس نمبر پہ آپ پچاس سر پہ سینڈ کر چکے ہیں تو آپ نے پیو کرنے پہ کلک کریں گے وہ آپ کے اکاؤنڈ میں سے پیسے کٹ لیا جائیں گے اور اس نمبر پہ لوڈ کر دیا جائیں گے اس نمبر پہ میرے وہ سکر رہے ہیں کہ یور ٹرانزیکشن ہیز بین پرسیڈ سکسیسفولی یعنی سکسیسفولی میرے نمبر پہ وہ لوڈ ہو چکا ہے اب دیکھیں شو بینس پہ کلک کروں گا پہلے ستر تھے اب بیس سر پہ رہ گئے ہیں تو اس طرح کوئی بھی جو اپلیکشن ہے کس بھی بینک کی جو اپلیکشن ہے وہ آپ اس کے ذریعے بھی اپنے موبائل پہ لوڈ کر سکتے ہیں اب اس کے بھی جو تین لائنیں اوپر بنی ہوئی ہیں کارنر پہ تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو نیچے لاغ آوٹ کا اپشن آ رہا ہے آپ اس کو لاغ آوٹ کر دیں دیکھیں یہ بھی اپلیکشن لاغ آوٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو کوئی میسیج یا کال آتی ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ لگائیں جو آپ کے اکاؤنڈ کا پاسورڈ ہے وہ آپ سے پاسورڈ مانگتے ہیں یا پن کوڈ جو آپ سے مانگتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اس کو اکے نہیں کرنا نہ ہی اگر کوئی کال پہ پوچھے تو اس کو بتانا ہے نہ ہی کوئی میسیج آئے تو آپ نے اپنا پاسورڈ یا جو پن ہے ادھر لگانی ہے یہ آپ نے حاصل طور پر دیاں رکھنا ہے یہ ایسے فراد بھی ہو جاتے ہیں اور جو اپنے اکاؤنڈ میں پیسے ہوتے ہیں وہ بھی سارے جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل ایم ایس ایلرٹ ان انپارمیشن کو پہلی میسوہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری کوئی بھی نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے شکریہ